بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے موضوع سے متعلق دو تین چند بنیادی اہم اور تمہیدی بات ارز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات اگر ہم اس سیمینار کے مقاصد کی طرف چلیں کہ جامعہ رشید نے گزشتہ دو سالوں سے ان تجارتی اور مالیاتی موضوعات پر سیمینار کیوں منقید کرنا شروع کیے ہیں زکاة کی تفصیلی مسائل ایمپلیمنٹیشن پر سیمینار ہوا تھا فیملی بزنس پر سیمینار ہوا تھا اور آپ حضرات نے جوک در جوک شرکت فرمائی حصلہ افضائی فرمائی جزاکم اللہ خیر اور اس کے بعد آج اب یہ جو موضوع چنا گیا ہے حصص کا کاروبار یعنی شیئرز اور سٹاکس چین اس کے پیچھے اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اسلام ایک ہماگیر اور عالمگیر مذہب ہے عالمین کا مذہب ہے اور ہمیشہ کا مذہب ہے اور یہ دین یہ دین ہے صرف مذہب نہیں ہے جو تمام شعبوں کو محیط ہے اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں عقائد بھی آ جاتے ہیں معاملات یعنی تجارتی معاملات بھی آتے ہیں اخلاق روحانیت بھی آتی ہے اور معاشرت کہ ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کن صفات کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی قلیدی ہیں مسلمانوں کے عروج کے لیے اور انہی موضوعات میں آج امت کے اندر ہمارے اکابرین امت بہت زیادہ کمی محسوس کر رہے ہیں اب سے نہیں جب سے مسلمانوں کا دور زوال شروع ہوا ہے اور ان میں دو باتیں خاص طور پر معاملات اور معاشرت ہے کہ مسلمانوں کا مالیاتی معاملات کیسے حرام سے پاک ہو جائیں حلال کی طرف آ جائیں نمبر دو مسلمان مالیاتی معاملات میں دنیا میں اپنی ایک نمائی حیثیت پیدا کریں دور حاضر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جو تبدیلیاں پہلے سالوں میں آیا کرتی تھیں بلکہ غالباً صدیوں میں آیا کرتی تھیں جب سے گلوبلائزیشن آئی ہے انڈسٹریل ایج آئی ہے آئی ٹی ایج آئی ہے اور اب ابرائزیشن کی نئی ایج آ رہی ہے یہاں پر سالوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اب گھنٹوں میں اور دنوں میں آ رہی ہیں ٹیکنالوجی، سکیمز، بزنسز کی انداز بزنسز کی شکلیں، فائننشل مارکٹس، ان کی صورتیں اتنی تیزی سے جزبز ہو رہی ہیں کہ اگر زمانے کی رگوں پر انگلیاں مضبوطی سے نہ ہو زمانے کے چلتے ہوئے انداز پر نظریں نہ ہو تو ہر انسان پیشے رہ جائے گا اسی بات کو اقبال نے بھی کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ اس کا حاصل یہ ہے شعر کا کہ اگر میں یورپ میں جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ہما ہمی ہے اور روز ایک تبدیلی ہے اور مشرق میں آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر پیہ جام ہے اور یہاں پر کاروبار زندگی اپنا آگے نہیں چلا جو انداز مجھے پن بیس سال پہلے نظر آتے تھے وہ آج بھی نظر آ رہے ہیں یہ ایک بنیادی وجہ ہے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے ہم اس بات کے میں دوسری بات میں آتا ہوں دین کا ہم سے آج تقاضہ یہی ہے کہ ہم عبادات میں صرف لگ جائیں اور معاملات سیاست معیشت تجارت معاشرت اس کو امت چھوڑ کر بیٹھ جائیں یہ راہبی کا طریقہ اگر یہ طریقہ ہوتا تو قرآن حدیث اور صحابہ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہوتا پھر حضرت عثمان اتنے بڑے سرمایہ دار نہ ہوتے پھر عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے سب سے امیر آدمی اور عشر مبشرہ میں بھی نہ ہوتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مزاج ہے اللہ نے جمعہ کی نماز کے بعد ایک آیت فرمائی ہے سورہ جمعہ میں آیت یہ ہے شاید ہماری عقل میں یا دین کا جو مزاج ہم سمجھیں اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ایک گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا اس کو زیادہ عجر ہے جو دو گھنٹے بیٹھے گا اسے زیادہ عجر ہے جو تین گھنٹے بیٹھے گا اسے زیادہ اور عجر ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو فانتشرو فی الارض زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو اللہ کا فضل یعنی تجارت تلاش کرو لیکن ایک بات ہے خیال کرنا تمہاری تجارت اور کافر کی تجارت میں بڑا نمائی فرقیہ ہونا چاہیے کہ اس کی تجارت ذکر اللہ سے یعنی اللہ کے دین کے احکامات سے خالی ہوگی حلال و حرام کی فکر نہیں ہوگی اور تمہاری تجارت میں ذکر اللہ کا انصر ہوگا ایک بڑی تبدیلی اس زمانے میں یہی آئی جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نظام نکلا پولٹیکل نظام نکلا سیاست ہمارے ہاتھ سے نکلی طاقت کا نظام ہمارے ہاتھ سے نکلا تعلیم کا نظام ہمارے ہاتھ سے نکلا اور معیشت ہمارے ہاتھ سے نکلی اور یہ تقریباً دو سو سال کا اب یا اگر تدریجی کہا جائے دو سو سال اور صحیح اگر خلافت عثمانیہ سے ہم گنے تو ایک سو سال کا زوال ہے جو امت مسلمہ کو کھایا ہوا ہے اور کھائے جا رہا ہے اس کے حل کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں ہمارے تو یہی سامنے آتی ہے کہ ہمارے ذمہ نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں معیشت میں استحکام پیدا کریں مسلمان دنیا میں فائننشل سسٹم اپنے بنائیں مسلمانوں کی گرپ ہو دنیا کے کاروباری نظام پر یہ ہمارے ذمہ اللہ نے نہیں کیا اس کو کہتے ہیں رہبانیت کا انداز رہبانیت کا انداز کہ ہم تو صرف مسلمے پہ بیٹھیں گے تذبیر پڑھیں گے بس اس کے آگے ہم نے نہیں کچھ کرنا اگر اللہ تعالیٰ کسی طرح آسمان سے کسی کو بھیج کر دنیا واپس ہمارے ہاتھوں میں دے دے تو ہم لے لیں گے نہیں دے تو ہمارے ذمہ اللہ نے یہ نہیں رکھا یہ ایک بڑی واضح غلط فہمی ہے اقبال نے اپنے ایک مشہور کلام میں جہاں وہ اپنے گمان میں پیرے ہندی مرید ہندی بنتے ہیں اور پیرے رومی سے سوال کرتے ہیں اس میں ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ کاروبارے کاروبارے خسروی یا راہی بھی آخر غایت دینِ نبی وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسلمان کے ذمہ اس زمانے میں جب زوال کا زمان ہے تو خسروی یعنی شہانہ انداز دنیا پر غلبہ دنیا پر اپنا مقام پیدا کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے یا راہی بھی ہم خانقاہ میں بیٹھ جائیں یا غار کے اندر بیٹھ جائیں تو پیرے رومی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مسلحت دردینِ ماں جنگو شکو مسلحت دردینِ عیسیٰ غارو کو کا مسلحت کا فرق ہے ہمارے دین میں اللہ تعالی نے مسلحت اس کو رکھا ہے کہ جنگو شکو جنگو اور مسلمانوں کی ستوت اور غلبہ اور قوت ہو یہ اسلام کی مسلحت ہے یعنی خسروی اور دنیا میں استحکام اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور جو رہبانیت والی تم بات کر رہے ہو پیرے ہندی مرید ہندی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا طریقہ ہے راہبی کے راہب ہو کے بیٹھ جانا لہٰذا یہ انداز اس سے دین کا نامقصد پورا ہوتا ہے نہ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف کیا ہے بلکہ اللہ نے جس چیز کا مکلف کیا ہے کہ وہ دین میں دنیا میں دنیا کے ہر شعبے میں استحکام حاصل ہونا اس کا ایک دوسرا حل جو بعض حلقوں کی طرف سے آتا ہے پہلا حل تو یہ ہو گیا راہبی امت کے اس فیننشل جو زوال ہے جاتا ہے پرفیکشن اور آئیڈیالیزم کا یہ آپ کافی زیادہ سنتے ہوں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے اسلامیک بینکنگ کا نظام نکالا اسلامیک سکولز کا نظام نکالا اسلامیک میڈیا کا نظام نکالا اس میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے جو بھی آپ نیا نظام بنا کے لاتے ہیں اسلام کا کوئی فائننشل سسٹم لاتے ہیں کوئی اور وہ اس میں خامیاں نکالتے ہیں کہتے ہیں یہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے جب تک آپ صحابہ جیسے نظام نہیں لائیں گے وہ اسلامی نظام نہیں ہے وہ منافقت کا نظام ہے لہذا ایسا نظام ہمیں قبول نہیں ہے دوسرا نظریہ اور یہ نظریہ زیادہ تر فلسفی حضرات کی طرف سے جو اسلامی فلسفی ہیں ان کی طرف سے بات آتی ہے یاد رکھئے یہ بھی قابل عمل نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت جس عظیمت کے طریقے پر تھی اس عظیمت کے طریق پر دو سو سال بعد بھی امت نہیں رہ سکی لہذا یہ ممکن نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز آپ کی سنت وہ تدریج کی ہے وہ اس ایکسٹریمنزم کی نہیں ہے کہ جب تک آئیڈیل نظام نہیں ہوگا ایسا نظام جس میں ایک بھی سقم نہیں ہے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آنے کے سترہ سال اٹھارہ سال بعد شراب کو حرام کر رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اٹھارہ اس کا دوسرا معنی کیا یہ نکلتا ہے کہ اٹھارہ سال تک آپ نے شراب کو حلال کیا تھا نہیں تدریج ہے پردے کا حکم سترہ سال بعد آ رہا ہے حج کا حکم اکیس سال بعد آ رہا ہے صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ گناہ کرتا ہوں یہ گناہ کرتا ہوں زنا بھی کرتا ہوں شراب بھی کرتا ہوں یہ بھی پیتا ہوں یہ بھی یا رسول اللہ میں کیسے چھوڑوں آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا باقی سارے کام کرتے رہو یہ تو بہت غلط بات ہو گئی گویا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں شراب بھی پیو زنا بھی پیو نہیں یہ تدریج کا انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صیرت مبارکہ تدریج سے بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں رومی سکہ چلا کرتا تھا کافر ہیں جنگ ہو رہی ہے لیکن کرنسی ان کی چل لی ہے تدریج ہے آج آپ کہیں پیپر کرنسی جب تک ہے تو اسلام کا نظام نہیں چلے گا بہت سے حلقوں کی طرف سے بات آ دی ہے یہ بھی ایک شدت پسندانہ سوچ ہے اس سوچ دینے والے لوگوں کے پاس بہت انتہائی نرمی سے معذرت سے میں عرض کروں کوئی عملی سلوشن نہیں ہے کہ پھر ہم کیا کریں جس سوچ پر آج دنیا کے فقہہ ہیں اور اب میں اپنی بات کی تیسری نکتے پر آخری نکتے پر آ رہا ہوں امت کے بہترین دماغ جن کو قرآن و حدیث پر مستقل عبور جن کو فقہ اسلامی جورسپیڈنس دنیا کی ایکانومی دنیا کے فائننشل سسٹم پر عبور دنیا کے تمام فقہہ صرف پاکستان کے نہیں پورے عرب کے اور عجم کے اور غرب کے وہ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مغرب نے چار سو سال لگائے ہیں ہمارے آگے جال فاسنے میں ہمارے خلافت کے نظام کو ختم کر کے موڈرن نیشن سٹیٹ کا ایک نظام آیا ہے ڈیموکریسی کا اور موڈرن نیشن سٹیٹ کا ہمارے معیشت کے نظام کو ختم کر کے سرمایہ دارانہ نظام ہم پر مسلط کرنے کے لیے چار سو سال لگ گئے ہیں ان کے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم چار سال میں ختم کر لیں گے اس جال کو توڑ لیں گے تدریجی نظام ہے آہستہ آہستہ ہوگا ایک انداز سے کچھ انداز کچھ وہاں سے لینا پڑے گا کچھ اپنا لینا پڑے گا وہاں سے کچھ بہتر باتیں لے کر اپنے نظام کو لے کر آگے چلتے چلتے حدف وہی ہے کہ صحابہ اکرام جیسا اور خلافت راشدہ جیسا نظام ہمارے پاس پیدا ہو جائے آج دنیا میں جو بڑی بڑی فقہی مجلسیں ہیں پاکستان میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ جس میں ہمارے سارے اکابر بیٹھا کرتے تھے حضرت بن نوری رحم اللہ حضرت مفتی ولی حسن ٹونگی صاحب رحم اللہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی شفی عثمانی صاحب رحم اللہ اس کے بعد ان کے سابزادگان حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب ہمارے حضرت جامعہ تر رشید کے بانی حضرت اقدس مفتی رشید آمد صاحب رحم اللہ حضرت مولا یوسف عامل رضانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے جتنے اکابر تھے وہ ان فقی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ امت اس وقت جس زوال میں ہے اس میں کون سا ایسے نئے نظام کھڑے کیے جائیں جو نظام امت کو ایک زوال سے نکال کر عروج میں لے جائیں اور ان حضرات کی مجالس میں اسلام کے معاشی نظاموں پر بڑی تفصیل سے بات ہوتی رہی ہے دنیا میں جو بڑی بڑی مجامع چل رہی ہیں یعنی فقی کونسلز جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں پوری دنیا کے چیدہ چیدہ اہم ترین فقہہ ہوتے ہیں مجمع الفق الاسلامی ہے جدہ میں جس کے رئیس اس کا جو مجلس فقی ہے مالیات کے اس کے رئیس حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب دعوت برکاتہم ہے ایو آئی فی ہے اکاونٹنگ سٹینڈرز یہ بہرین کی ہے اور یہ اسلامی بینکنگ اور اسلامی مالیاتی اداروں کے قواعد پوری دنیا کے بناتی ہے اس کے بھی رئیس بحمد اللہ اس میں ایک ہی عجمی شخصیت ہیں اور وہ ہمارے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب ہیں باقی تمام بڑے بڑے عرب علماء ہیں اسی طرح مجلس الفقی العرب بھی ایک ہے یورپ میں جو یورپ میں مسلمانوں یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کو جو فقی مسائل آتے ہیں اس پر بات کرتی ہے یہ تمام کوشتیں آج ہمارے سامنے چل رہی ہیں ہماری ذمہ داری اس لحاظ سے کیا آتی ہے یعنی ہم یہ جو بات سنیں گے آج انشاءاللہ اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے ہماری ذمہ داری اس مارقہ حق و باطل یا میں یہ کہوں قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ سے جنگ کا ایک مارقہ دو سو سال تین سو سال سے لگا ہوا ہے سود کے نام پر اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا جنگ جب ہوتی ہے دو طرف فوجے ہوتی ہیں ایک شیطان کی ایک رحمان کی اور فوج اس کو کہتے ہیں جو کوشش کرے محنت کرے لڑائی کرے جو صوفے پہ بیٹھ جائے اسے فوج نہیں کہتے وہ سپیکٹیٹرز ہوتے ہیں ناظرین ہوتے ہیں اس طرف کی جنگ میں تو سودی نظام ہے سودی کارخانہ ہے بینکنگ کا ایک پوری دنیا کا زبردست قسم کا مضبوط نظام ہے انشورنس کا ایک بڑا مضبوط نظام ہے سٹاکس چین کے نظام کو بھی قیمار سٹا اور آپشن فارورڈ سیل فیوچر سیل شوٹ سیل کے ساتھ آلودہ کر کے سود اور قیمار کی طرف بنایا ہوتا ہے سٹاکس چین کا کاروبار بھی پوری دنیا میں اس طرح چل لائے کیپٹل مارکٹس میں اس طرف تو یہ نظام ہے لیزنگ کا نظام بھی حرام پر چل لائے اور اس طرف کچھ امت کے دردمند حضرات جن کے سینے میں اللہ تعالی نے درد و جگر پیدا کیا اسلام کا اور وہ آواز لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس نظام کو توڑنے کی اور گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف حضر شیطان ہے اور ایک طرف قلعہ ایک حضر اللہ ہے اللہ رسول سے جنگ کیسے ہوگی اللہ رسول خود آ کے جنگ نہیں کریں گے اللہ خود آ کے جنگ نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے اللہ اپنے چنیدہ بندوں کے ذریعے جنگ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کو نافذ اور کامل اور مکمل کرتے ہیں تو اس جنگ میں ہم نے کس طرف بیٹنا ہے درمیان میں بیٹنا تو کوئی حل نہیں ہے یا تو ہم کنونشنل بینکنگ بلکہ اس کو سودی بینکنگ کہنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں پہ چوٹ پڑے اس کا ساتھ دیں گے بل واسطہ یا بلا واسطہ اور یا ہم اسلامی ادارے اسلامی بینکنگ اسلامی انڈیکس جو ہر شعبے میں علماء اکرام سالہ سال کی محنت کے بعد بنا رہے ہیں یا تو اس کا ساتھ دیں عملی طور پر ساتھ دیں شو کریں چاہے ہمیں اس میں تھوڑا بہت مالی نقصان ہو مشکل ہو ہم اس کا ساتھ دیں ہمیں احمد علی صدیقی صاحب آئی وی کے سیف کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹس میں جو پیسہ پاکستان کا رکھا ہوا ہے وہ پانچ کھرب روپے ہے ایک تو سودی اکاؤنٹ میں ہے وہ تو انشاءاللہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہوگا پانچ کھرب روپے ہے اور یہ سودی اکاؤنٹس جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہے کرنے کا کام کیا ہے اگر آج ہم تیہ کرتے ہیں کہ کرنٹ سودی بینک جو چل رہا ہے گویا کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے چل رہا ہے جس کا فتوہ حلال کا تھا وہ امر مجبوری لیکن آج جب ہمارے پاس ایک متبادل آ گیا ہے اسلامی مالیاتی اداروں کا تو آج ہم سب کے کندوں پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی اپنا پیسہ کھیچیں سک کریں اور اس کو نکال کر اسلامی بینکوں میں ڈالیں تو یہ بہت جل یہ جو حق و باطل کا مارکہ ہے اور اللہ سے جنگ کا مارکہ ہے اس میں ہم فتوہات دیکھ سکتے ہیں علماء اپنی محنت کر رہے ہیں تاجر اپنی محنت کریں بینکار اپنی محنت کریں جب سب لوگ یہ مل کر محنت کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ چراغ سہر بہت جل ہمیں نظر آئے گا اور یہ صبح یہ اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کی صبح جل اللہ تعالی ہمارے سامنے لائیں گے آج جو باتیں ہوں گی سٹوک سٹین نمبر ایک غلط فہمیاں اس میں دو طرف ہیں بعض لوگ بغیر حلال و حرام کی تمیز میں سٹوک میں کاروبار کر رہے ہیں بعض لوگ اس کو بالکل کل کا کل سٹا سمجھتے ہیں جوا سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا بس چند لوگ چلا رہے ہیں اور اس کا کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہے یہ دونوں نظریے شدت پسندانہ ہیں ایکسٹریم پر ہیں اس کے اندر کاروبار کے کیا طریقے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے انڈیکس میں اسلامیک انڈیکس کا ایک رائز ہو رہا ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے آپشن سیل فورڈ سیل شورٹ سیل ان کا کیا حکم ہے اور کمپنی کی اسلامی حیثیت کیا ہے دور حاضر کا ایک جو نیا فلسفہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ تمام باتیں ہم اپنے فاضل مقررین سے سنیں گے